مذہب تو سرگازے گئے آپ کا ایک اور نئے جاوا ٹیٹوریل کے اندر تو گئیز آج کیز ویڈیو میں میں اب کو بتانے والا ہوں انہاری ٹینز کے اندر آپ کنسٹرکٹر کو کیسے jeux کرسکتے ہیں تو یہاں پر دیکھو گئیز میں نے آپ کو انہاری ٹینز تو سکھا دی تھی کہ کیسے آپ انہاری ٹینز کرسکتے ہیں تو اس میں آنیں haben ہٹینز کے اندر کنسٹرکٹر کیسے تو کام کرتا ہے اور کیسے آپ اس کو use کرسکتے ہیں تو وہ آپ کو بتانے والا ہو تو اس سے پہلے میں کہتا ہوں فٹا فٹ سے یہاں پر فائل بنا لیتا ہوں شیفٹ ڈی کر کے اور یہاں پر میں لکھتا ہوں 26 نمبر اپنا یہ ٹوٹوریل ہے کنسٹرکٹر انہیری ٹینس ٹھیک ہے یہاں پر سپیلنگ اگر غلط ہو گئی ہوگی تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ اس پر دھان مت کیجئے انہیری ٹینس ویسے سپیلنگ ٹھیک ہے یہاں پر میں میل میتر لکھتا ہوں اور یہاں پر میں آ چکا ہوں تو میں آپ کو کنسٹرکٹر دکھاؤں گا کیسے کنسٹر آپ انہیریٹ کر سکتے ہو اور کیسے انہیری ٹینس میں کنسٹرکٹر کام کرتا ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ایک بار ہم نوٹس دیکھ لیتے ہیں کی کیسے ہمارے نوٹس ہیں تو یہاں پر کچھ انہیری ٹینس تک تو میں نے آپ کو پیچھلے ویڈیوز میں کرا دیا تھا تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کنسٹرکٹر انہیری ٹینس کی executed first followed by the constructor of the derived class تو جو constructor ہے وہ پہلے base class کا execute ہوگا بعد میں derived class کا execute ہوگا تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتو جیسے کہ آپ نے ایک parent class بنائی پھر اس کے بعد ایک child class بنائی parent کو extend کر کے اور اس کے بعد آپ نے grand child class بنائی child کو extend کر کے تو جو constructor ہوگا تینوں میں اگر constructor ہے تو سب سے پہلے parent کا run ہوگا اس کے بعد child کا run ہوگا اس کے بعد grand child کا run ہوگا تو یہ constructor کیوں execute ہوتا ہے top to bottom order top to bottom مطلب parent to child کی طرف تو constructor overload بھی آپ کر سکتے ہو when there are multiple constructors in the parent class the constructor without any parameters is called from the child class تو guys constructor overload کا مطلب یہاں پر ہے کہ جب آپ constructor ایک constructor اس کے اندر بھی ہے اور ایک constructor اس کے اندر بھی ہے تو ان دونوں کے اندر دو دو constructor مان لو مان لو parents کے اندر دو constructor ہیں جو کی overload کا رکھے ہیں اور اس کے اندر بھی دو constructor جو کی overload کا رکھے ہیں تو super keyword کا کیسے آپ use کرو گے یہاں پر آپ دیکھ لو یہاں پر میں نے لکھ رکھا ہے if we want to call the constructor with parameter from the parent class we need to use super keyword تو یہاں پر ہم کو super keyword کا use کرنا پڑے گا parent constructor کو call کرنے کے لیے اگر ہمیں parameter pass کرنے ہیں تو ٹھیک ہے اور this اور super keyword کے بارے میں super keyword reality میں کیا ہے اور this keyword کیا ہے وہ ہم next video میں دیکھنے والے ہیں تو کہیں زیادہ دھور نہیں ہے وہ video جس میں ہم this keyword اور super keyword کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز تو چلیے guys ابھی code کی طرف چلتے اور اس constructor کا ایک طریقے سے real practical example لے کے دیکھتے تو code پہ ہم آ چکے guys یہاں پر میں کیا کرتا ہوں 3 classes بناتا ہوں 3 کیا بناتا ہوں یہاں پر میں classes بناتا ہوں تو سب سے پہلے میں بناؤں گا یہاں پر class a نام کی میں یہاں پر class بناوں گا اور یہاں پر میں کیا لکھوں گا ایک constructor میں یہاں پر بناؤں گا جو کی ہمارا ہوگا جس کے اندر میں لکھوں گا یہاں پر ایک second اس کے اندر brackets میں لگا دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھوں گا this is a class constructor ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا ایک اور class بناوں گا b اور اس کا b والا constructor میں رکھوں گا اور میں کیا کروں گا b کے constructor میں بھی لکھے دوں گا this is a b class constructor اور ایک اور میں یا پر c class بناوں گا یسے میںois کو co crochets کر کر کے یا پر اور یا پر اس کو paste کر دیتا ہوں اور میں class بناوں گا c اور اس c کو میں کیا کر دوں گا یا پر c class کا constructor set کر دوں گا اور اس کو میں آ پا لکھ دوں گا ایک wzglivan اس کو میں extend کروں گا міجھenko B سے تو یہ B class A class کی sub class ہے اور یہ C class B class کی sub class ہے تو میں اب یہاں پر کیا کروں گا یہاں پر میں C class کا object بناوں گا ایک چھوٹا C چھوٹا C مان سکتے اب C1 مان سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھوں گا new اور یہاں پر میں C لکھ دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے constructor call ہوگا c کا میں نے c کا اوبجیکٹ بنایا تو سیمپل سی بات ہے c کا constructor call ہوگا لیکن یہ class extend ہے b class کی اور b class کا constructor ہے تو پھر وہ بھی call ہونا چاہیے لیکن b class extend ہے کس کی a class کی تو یہ بھی call ہونا چاہیے باری باری سب سے پہلے a call ہوگا پھر b کا constructor پھر c کا constructor تو ایسے ہمارے پاس line میں آئیں گے میں اس کو run کر کے آپ کو دکھا دوں تو یہاں پر دیکھو ہمارے پاس آ رہی ہیں this is a class constructor this is b class this is c class تو یہاں پر آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ پہلے کونسا ہو رہا ہے پہلے سب سے اوپر والی parent class کا جو main parent class ہے پھر اس کی child class کا ہو رہا ہے اور پھر اس کی child class کا ہو رہا ہے تو یہاں پر ایسے ہمارا جو constructor ہے اس کا جو run ہونے کا order ہے وہ ایسے ہوتا ہے اور اگر آپ مان لو اگر میں اب ایک کام کرتا ہوں یہاں پر میں ایک constructor کو overload کر دیتا ہوں یہاں پر میں ایک integer دے دیتا ہوں اے یہاں پر میں نے کیا دے دیا ایک integer دے دیا اے اور اس integer کو میں یہاں پر print کروا رہا ہوں ساتھ میں ایک plus کا sign لکھو آ کے اس کے اندر تو اگر میرے کو یہ والا constructor run کرنا ہے تو ایک کام کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے نہیں اگر میرے کو اس اے والا کا constructor میں ایک کام کرتا ہوں یہاں سے میں اس کو cut کر کے میں اس کے اندر paste کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں بی کر دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اس کو بی کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کو یہاں سے ایک سٹینٹ سے ایک باری کے لیے ہٹا دیتا ہوں میں واپس سے لگاؤں گا پہلے آپ کو سمجھا دوں کنسپٹ اب میں اگر سی کا اوبجیکٹ بناوں گا تو دیکھو اس کے اندر اب دو کنسٹرکٹر ہیں اب اس کے اندر دو کنسٹرکٹر ہیں تو کونسا رن ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں کچھ بھی نہیں دے رہا ہوں اپنے اس میں تو سمپل سی بات ہے اس کا یہ والا رن ہوگا اور اس کا یہ والا رن ہوگا تو اس کا بھی یہ والا رن ہوگا اگر میں رن کر کے دکھا ہوں آپ کو تو سمپلی نورمل دیسی سے بی کلاس کنسٹرکٹر دیسی سے سی کلاس کنسٹرکٹر ہمارے پاس آ جائے گا اگر میں یہی کنسٹرکٹر ایک جو پیرامیٹر لے گا وہ میں یہاں بنا دوں ایک اور ٹھیک ہے ملوکہ سی کا کنسٹرکٹر میں اگر اوور لوڈ کر دوں ٹھیک ہے this is a b کلاس نہیں this is a c کلاس کنسٹرکٹر اور this is a b کلاس کنسٹرکٹر a والا ٹھیک ہے یہاں پر میں اے نہیں اس کو میں نا c کر لیتا ہوں اس انٹیجر کو میں یہاں پر c کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس انٹیجر کو بھی c کر لیتا ہوں اور اس انٹیجر کو میں b کر دیتا ہوں یہاں پر اور اس کو میں b کر دیتا ہوں اور اب اگر میں اس c کے اندر کچھ value پاس کر دوں ملوکہ میں نے 5 page دیئے تو کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا جیسے میں اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پر run ہوا this is a b class constructor but this is a c کا class constructor 5 تو ملکہ 5 اس نے یہاں پر c میں لیا اور c میں لینے کے بعد اس نے یہ والا چلا دیا لیکن اس نے b کا یہ والا کیوں نہیں چلایا تو اگر کوئی super class کا آپ کو جس کے اندر parameter بھیجنے ہیں وہ constructor اگر آپ کو run کرنا ہے تو آپ کو super keyword کا use کرنا پڑے گا super keyword کا مطلب ہے آپ یہاں پر لیکھو گے super super لیکنے کے بعد آپ brackets لگاؤ گے bracket لیکنے کے بعد آپ جو variable اس کے اندر بھیجنا ہے وہ value ڈال دو گا جیسے میں اس کے اندر b بھیجنا چاہتا ہوں تو میں نے b ڈال دی تو میں اس کے اندر ایک int یہاں پر میں ایک int b b یہاں پر کما لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے کو اب دو values دینی پڑے گی جیسے میں اس کے اندر یہاں پر ایک دیتا ہوں میں 4 اور ایک دیتا ہوں میں 5 ٹھیک ہے تو میں نے کما لگا دیا تو اب کیا کرے گا اب یہ جس کے اندر دو integer لے رہا ہے پہلے تو اس constructor کو ڈھونڈے گا دیکھو اس نے دھونڈ لیا اب اس کے اندر یہ سب سے پہلے دیکھے گا اچھا super کا مطلب ہے اس سے اوپر والی class مطلب کی جسے extend ہوئی ہے مطلب b b کو اگر ہمیں c میں use کرنا ہو تو اسے ہم as a super لکھ کے use کریں گے تو super کا مطلب ہے b تو b کے constructor کو call کر رہا ہوں میں اس کے اندر ایک value دے رہا ہوں b تو b کہاں سے ہمارے پاس آئی ہے ہم نے c کا یہاں پر automatic جو constructor رہا ہوں اس کے اندر ایک value 4 دی ہے اور ایک 5 دی ہے تو automatically وہاں پر b کے اندر تو 4 چلی گئی اور c کے اندر 5 آگئی اور تو b بھیج دیا ہم نے super کی طرف super کا constructor اس سے آپ ایسے call کر سکتے ہو تو automatically b کا یہ والا constructor call ہو جائے گا یہ والا ہی کیوں ہوا اگر میں یہاں پر b کا یہاں پر اس کو کوپی کر کے یہاں پر میں paste کر دوں اگر ایک سیکنڈ یہ کیا ہو گیا یہاں پر اگر میں paste کر دوں اور کوم با لے آکے میں یہاں پر int p کر دوں ساتھ میں ٹھیک ہے اور اس کو میں بند کر دیتا ہوں اس کو بھی میں یہاں پر بند کر دیتا ہوں تو b اس کا یہی والا run ہوگا کیونکہ super میں میں نے لکھا ہے کہ ایک ہی integer پاس کیا ہے تو جو ایک integer لینے والا constructor ہوگا صرف وہی run ہوگا b کا b اور جیسے میں اس کو یہاں پر run کرتا ہوں تو ہمارا جو answer ہے وہ دیکھو نا کیا آئے گا یہاں پر this is a b class constructor 4 this is a c class constructor 5 تو ایسے آپ super class کے constructor کو run کروا سکتے ہو اب میں ایک کام کرتا ہوں میں اس میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور اس کے اندر بھی یہاں پر paste کر لیتا ہوں اس کو میں یہاں پر a لگ دیتا ہوں اور اس integer کو بھی میں a pass کر دیتا ہوں اور یہاں پر print کر دیتا ہوں a اور اس کو بھی لگ لیتا ہوں میں a class کا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو دو دیکھو کام ہے نہیں واقعی واقعی رکھ سکتے ہو call نہیں ہوگا اب میں اس کے اندر اس کا call کر رہا ہوں تو یہ کس کی extend ہے یہ extend میں کر لیتا ہوں کس سے a سے ٹھیک ہے یہ میں نے a سے extend کر لی b class میں نے a سے extend کر لی تو اب a کا بھی کرشکٹر call ہوگا اگر میں اس میں super نہیں لکھوں گا تو a کا کونسا یہ normal والا کرشکٹر call ہوگا اور اگر میں super لکھ دوں گا super super اور اس کے اندر میں اگر مان لو a بھیج دیتا ہوں اور یہاں پر پھر میرے کو a بھی چاہیے گا کہ a ہے کیا چیز جو آپ value بھیج رہے ہو تو a بھی چاہیے گا تو میں a یہاں پر accept کر لیتا ہوں یہاں پر a کوما ٹھیک ہے یہاں پر میں نے accept کر لی ہے یہ اب میرے کو ہٹانا پڑے گا یہاں سے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اس اب دیکھو یہاں پر اب اس کے اندر یہ آگیا کہ super میں تم a کی value بھیج رہے ہو لیکن یہاں پر تو یہ دو accept کر رہا ہے constructor تو میرے کو یہاں پر a کوما b یہاں پر بھی بھیجنا پڑے گا اب اس کے اندر میرے کو ایک integer اور لینا پڑے گا a تو یہ اب تین value لے رہا ہے دو value تو b کو دے گا اور b ایک value اپنی اس کو دے دے گا تو ہمارے تینوں constructor یہاں پر run ہو جائیں گے جیسے کہ میں یہاں پر constructor جو ہیں a this is a a class constructor 3 this is a b class constructor 4 this is a c class constructor 5 تو اگر آپ کو value پاس کرنی ہو تو آپ کو super keyword کا use کرنا پڑے گا اگر آپ کو c کے جس سے c بنی ہے اس کے constructor کو run کرنا ہے تو super لگاؤگے تو جس سے c بنی ہے اس کا constructor run ہوگا ایسا نہیں ہے کہ جس سے b بنی ہے اس کا بھی automatic ہو جائے نہیں وہ automatic جو ہونے والا ہوگا جس میں جس نے کوئی بھی parameter نہیں لیا ہے automatic وہ والا ہوگا اگر آپ super keyword یہاں پر نہیں لگاؤگے تو automatic جو constructor run ہوگا وہ یہ والا ہوگا دیکھو یہاں پر a class کا simple run run ہوگا ہے b class value والا جس نے parameter لیا ہے اور c class جس نے parameter لیا ہے تو اس لئے super keyword use کرنا پڑتا ہے اگر آپ b کے اندر super keyword لکھوگے تو a والے کا جس کے اندر اگر parameter ہے تو run ہوگا ٹھیک ہے تو ایسے آپ یہاں پر use کر سکتے ہو super keyword کو parameter والے constructor کو run کرانے کے لیے تو guys جو ویڈیو تھی اپنی وہ اتنی تھی اگر آپ کو سمجھ آیا کی constructor کیا ہے inheritance کے اندر اور کیسے constructor کو بار دوبارہ دیکھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اور آپ کو کوئی doubt ہو تو آپ comment پوچھ سکتے ہیں تو guys ملتے پھر آپ next video can تب تک لیے guys like share کر اپنی دوستوں کے ساتھ چینل کو subscribe کر اور guys bye bye thank you for watching see you in next video